السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ابھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں افغانستان میں موجود ہوں لیکن یہ ہے افغانستان ہی لیکن یہ ہے کدھر یہ کراچی میں ہے اور کراچی میں اللہ سی و سکوائر کی بیک سائٹ پہ یہ منی افغانستان کہلاتا ہے اور منی افغانستان میں جب میں نے کل سروے کیا تو میں نے جب کچھ چیزوں کی پرائز پوچھی اور جو میرے ساتھ یہاں پر گائیڈ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز یہاں پر جینون ملتی ہے اوریجنل ملتی ہے کافی پرانی بستی ہے ہے یہ منی ا surrounding یہاں پر آپ کو ہر چیز افغانی ملے گی بسکوٹ ملیں گے افغانی سموسے ملیں گے افغانی سلات ملیں گے افغانی لسی ملے گی افغانی اور یہ روٹیاں ملیں گی افغانی دمبے ملیں گے دمپخت جس کو بولتے کیا بولتے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بھی افغانی یعنی کہ ہر چیز افغانی ملے گی اور اس افغانی آبادی میں اگوانستان میں اس وقت میں موجود ہوں لیکن منی اگوانستان میں تو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا جو ایویلیبل ہے کیا چیزیں ملتی ہیں پوری ایسے لگتا ہے جیسے میں افغانستان میں موجود ہوں لیکن بلکل ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں افغانستان میں موجود ہوں تو دوستو پتہ کرتے ہیں کہ کون کون سی چیز یہاں پر ایویلیبل ہے اور کس قسم کی جونا چیزیں ملتی ہیں چلے میرے ساتھ پہلے تو یہ روٹیوں کا پتہ کرتے ہیں کہ اس روٹی کو کیا کہتے ہیں ہم ذرا پرائز پوچھتے ہیں ان کے ذرا بتائیں ذرا ان کے پرائز یہ افغانی خاصہ بولتے ہیں یہ سو روپے کے دانہ ہے یہ گول والا گول والا ہے دیزائن والا اچھا دوستو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اردو یہاں پر بہت ہی کم لوگوں کو آتی ہے جس کی وجہ سے یہ بتا نہیں پا رہے تو بس میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ افغانی نان روٹیاں خوبصورت سے دیزائن والی اچھا والا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اصل جو آٹا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ افغانی نان کہتے ہیں یہ جلاوہ دنبا ہوتا ہے جس کو خال سمیت پکاتے ہیں صحیحے اور یہ دمپخت میں میرے خیال سے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر ساری آپ کو افغانی چیزیں ملیں گی اور ساری جنون ملیں گی ہاتھ کے ہاتھ کاٹ کے ملیں گی ہاتھ کے ہاتھ جو اگر آپ کو گرم مسالے چاہیے تو وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ تیس کے دیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لسی ہے وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ سمو سے ہر چیز جو افغانی ملے گی یہاں پر اور یہ دیکھیں آپ ہاتھ کے ہاتھ بکرے جو اگر آپ نے پسند کرنے ہاتھ کے ہاتھ آپ نے کٹوانے اور بالکل تازہ گوشت یہ نہیں کہ دوسرے علاقوں کی طرح کہ وہ کٹ کے رکھے ہوئے اور کٹ کے رکھے ہوئے پتہ نہیں کتنے دن پلک کا وہ کٹ کے رکھا ہوتا ہے فریج میں ڈال دیتے ہیں یہ ہاتھ کے ہاتھ آپ جو اگر آپ بکرہ چوائس کرو چوائس کرنے کے بعد اپنے سامنے جو انا کٹواؤ اور اپنے سامنے جو انا گوشت بنوا کے لے کے جائیں تو یہ ہے ابھی ابھی آپ نے یہ دیکھا یہ بکرے کو انہوں نے کٹا یہ کسی نے پسند کیا ان کو پرائز بتائی انہوں نے قیمت دی اور انہوں نے یہ کٹ کے اب ان کو گوشت بنا کے دیں گے چلیں دوستو اور آگے کی طرف چلتے دیکھتے اور کیا ہے چلیں دیکھتے اور چلیں دیکھتے چلیں دیکھتے اور چلیں دیکھتے چلیں دیکھتے اور چلیں دیکھتے 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 یہ روغانی یہ میٹھا بسکوٹ اور یہ افغانستان کے جو بھی آئیٹم ہیں نا میٹھے بسکوٹ وغیرہ اور جو بھی بسکوٹ وغیرہ یہ سارے یہاں پر بھی دستیاب ہیں سب اوریجنل اچھا دوستو میں نے ابھی مسالوں کی بات کی تھی کہ اوریجنل مسالے ملتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ پیس کر دیتے ہیں تو یہ ہیں مسالے کی دکان مینی اگوانستان میں آپ کو ساپ ستری چیزیں ملیں گی خیبر سرحد یعنی کہ سارے نام جو ہے نا آپ کو ایسے ملیں گے جیسے اگوانستان میں آپ گھوم رہے ہیں یہ ہاتھ کے ہاتھ یہاں پر پیستے ہیں مسالہ جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے گرم مسالہ چاہیے ہوتا ہے یہ دنپخت کے لیے مسالہ چاہیے ہوتا ہے بریانی کے لیے مسالہ چاہیے تو سارے مسالے یہاں پر جو نا آپ کو یہاں پر ملیں گے یہ ہے افغانی لسی جو کہ ہم نے پی اے کل اتنی مزیدار اتنی مزیدار اتنی ٹھنڈک والی کہ جیسے جیسے ہمارے پیٹ میں جا رہی تھی سکون ملتا جا رہا تھا تو یہ ہے افغانی لسی یہاں پر سارا کچھ آپ کو افغانستان کا ملے گا ابھی ہم آپ کو سموسے بھی دکھاتے ہیں کہ سموسے افغانی سموسے یہ ہے لسی اس میں یہ جو نا پودینہ ڈالتے ہیں یہ کھیرہ جو کٹ کے رکھائے وہ ڈالتے ہیں اور کافی جو نا تھنڈک والی جو نا لسی ہے یہ آ چکا ہوں میں افغانی سموسے کی طرف کافی خوبصورت چٹنی افغانی سموسے ہی ہے موسیقی 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 یہ کیا چیز ہے یہ ہے یہ اس کو پشتوں میں کرت کہتا ہے یہ دئی سے بنتا ہے اور یہ ابغانستان سے آتا ہے بہت بہترین اٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے کیا یا ایسا یہ بنا ہے بس ایسا یہ دئی جو آنا تھیلے میں ڈال لیتا ہے ایسا تھیلہ ہوتا ہے بلکل بوری کے طرح اس کا پانی آہستہ ایسا چلا جاتا ہے جب گاڑے دے جاتے سب گولہ بنائے کے دودھ میں سکھاتے یہ کیا چیز ہے یہ وہ اپنا شاتوٹ شاتوٹ ہے یہ کالا والا کارانی سپید والا اچھا یہ سارا اگوانستان کا اگوانستان کا اگوانستان کا تو اس کا مصلاح سارا اوریجنل ہوگا ایک نمبر ایمپورٹر اچھا ادھر کی پرائز میں دیکھنا چا رہا ہوں کہ ادھر کی پرائز کیا ہے یہ میکس چار سو روزے کیلو ہے اپنا ہے تو بہت سسطہ ہے یہ کشمیش پہ ساری چار سور سو روزے کیلو اور یہ ساری تین سور بگلو ہے یہ پانسو روزے کیلو کشمیش ہے اور یہ جوانا یہ بھی پانسو ہے پائنسو ہے پہدام کا اچھا ہے یہ جوانا اخرود ہے یہ بار ساتھ سو آٹھ سو چلتے ہم لوگ یہ ہم پارس سو پانسو سے چلا رہا رہا ہے اور یہ بادام جوانا یہ چھے سو سارے پانسو سے چلتے ہیں آپ گانستان کا بادام یہ کشمشے جو چاول میں جالتا ہے ایسا بھی لوگ کہتے ہیں خون کے لئے اچھا ہو یہ جو نا چینی سے بنتا ہے بلکل صاف سوتا ہے مصری کہتا ہے یہ اور یہ جو نا سبز پت یہ گرین ٹی یہ بشیر خان جنرل شٹور کی نام سے ڈائپ رو پر یہ بشیر خان صاحب ہیں تو ان کی بھی ایک دخان ہے یہاں پر خوش میوہ جاتی پرائز آپ نے دیکھ لیے تو تھوڑا دوستو اور آگی کی طرف چلتے ہیں یہ ہے افغانی سلاد دیکھیں چکندر آپ کو کیسے خوبصورت سے نظر آ رہے ہیں یہاں پر بڑے بڑے ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہیں باقاعدہ پتوں کے ساتھ یہ اگر کسی نے افغانی سلاد لینا ہے تو یہ آپ کو بنا کر دیں گے کہ کون کون سی چیز کتنی ڈلتی ہے افغانی سلاد nice مشکل yok yay یع voyez یعین 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 آپ روک 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 یہ کالین ہے اگوانستان کے بنے ہوئے کالین یہ ایران کہ یہ پاکستانی ہو رہا ہے یہ کالین ہے وینستان کدھر آتا ہے وینستان تو گھر کوئی گیا کلیب کدھر یہ سردی کی کمبھل ہے کھر آتا ہے موسیقی 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 یہ برنر ہے گیس برنر چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور اچھے والے بھی ہوں گے بلکہ سارے اچھے ہی ہیں کیونکہ سارے برنر اور یہ کیتلیوں کی دکان ہے برنر کی دکان ہے چولوں کی دکان ہے موسیقی 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 دوستو یہ تھی افغان بستی اور اس افغان بستی یہ نہیں کہہ مینی اگوانستان جہاں پہ میں نے آپ کو ہر چیز دکھائی کہ مینی اگوانستان میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ریسٹورنٹ بھی ہیں فاس فوڈ بھی ہیں اور ہر چیز یہاں پہ آپ کو میں نے بکرے بھی دکھائے کہ ہاتھ کے ہاتھ آپ نے بکرا پسند کرنا ہے اور بکرے کو وہیں پہ کٹوا کے آپ نے گوشت بنوانا ہے سب چیزیں آپ نے دیکھی اور آپ نے افغانی پلاو بھی ابھی دیکھنا ہے لیکن وہ ابھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں شروع میں ڈال دیں گے ویڈیو اچھا اس کے بعد آپ نے پائے بھی دیکھے آپ نے دمبخت بھی دیکھا دنبا بھی دیکھا آپ نے روٹیاں بھی دیکھی افغانی روٹیاں دیکھی آپ نے افغانی سموسا بھی دیکھا آپ نے افغانی لسی بھی دیکھی امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ